حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت مجھے دردے کے صحابی ہے ان کا کسی یہودی کے ساتھ جبرا ہوا جب کے در اللہ کے نبی حضرت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا کسی یہودی کے ساتھ جبرا ہو گئی لڑائی ہو گئی تو لڑائی میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ جیت گئے اور وہ یہودی آ گیا یہودی مسلمانوں کے دشمن اللہ کے نبی کے دشمن دیت کے دشمن اب حضرت عدی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے سینے پر پیٹھے اور قریب تھا کہ اس یہودی کو قتل کر دیتے اس یہودی کو مار دیتے اس یہودی نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک لیا حضرت عدی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوکا اب حضرت عدی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جیسا ہی تھونا تھا کہ حضرت عدی نے اس کو چھوڑ دیا حضرت علی نے اس کو اب ہوتے تو کیا کرتے بھائی اور زیادہ بانتے اور زیادہ کچھ کا ہمارا ہوتا حضرت علی نے اس کو چھوڑا اب اس یہودی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے فرمایا بیئے بردادا سے کہا بیئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا جب میں نے تمہارے چہرے پتھوں گا تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب تو تم کچھیں نکل کر دیتے اس لئے کہ تم میرے سینے پر بیٹھ نہیں گئے تھے تو کھانی باپی گئے تھے تم جیت ہی گئے تھے اب چاہتے تو مجھے قتل کر دیتے اور میرے تھوکا ہے تو آپ کو بھسا اور زیادہ آنا چاہیے آپ کو اور قتل کرنے کا اچھا سچا موقع بھی جاتا اس لئے کہ آپ کو بھسا دبلدست آیا ہوگا لیکن اس لئے کہ بھسا دبلدست آیا ہوگا لیکن اس لئے کہ بھسا دبلدست آیا ہوگا کیا فرمایا میرے بھائی میرے کوئی زیادہ بھسا نہیں ہے پہلے جو میں تате سے لڑا تھا وہ اس وجہ سے لڑا تھا کہ تُ اسلام کا دشوان ہے تُ اردید کا دشوان ہے تُو میرے نبی کا دشوان ہے اس وجہ سے میری نڑائی تیرے ساتھ ہو رہی تھی لیکن اب میں اب تجھے مانتا تو میری ذات کا بدلہ ہورجاتا اس لئے میں تجھے نہیں مان سکتا ہو کہ تُو نبیہ چرت رفت ہوگا ہے اب میری ذات کا بدلہ ہورتا تو کہیں میری ذات کا بدلہ نہ ہورجائے اور میرے نبی نے اپنی ذات کا پجلا لینا نہیں سکھایا بلکہ پانک کرنا سکھایا ہے اب یہودی نے حضرت علی کی یہ بات سنی مسلمانوں گیا کہ اسلام ایسے اخلاق سکھاتا ہے اسلام ایسا کردار سکھاتا ہے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے تھے چونکہ اٹھا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا تھا اللہ سے دعا کرو